جہاں تک پینٹ اور شٹ کا معاملہ ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پینٹ شٹ پہننا یہ عیسائیوں کے ساتھ مشابہت ہے ناظرین اکرام غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ امریکہ کب دریافت ہوا امریکہ کا پتہ کب چلا 1492 کے اندر یورپ کی نشت سانیا کب ہوئی 1452 کے اندر اس سے پہلے 11 صدی کے اندر اسپین میں ترکی میں ایران میں مسلمان پینٹ اور شٹ پہنتے تھے پتہ یہ چلا کہ پینٹ اور شٹ یہ مسلمانوں کی ایجاد ہے یہ عیسائیوں اور یہودیوں کی ایجاد نہیں ہے کہ وہ اس حدیث کو پیش کر کے پینٹ اور شٹ کو پہننا حرام قرار دیں وہ اپنی دلیل میں یہ حدیث پیش کرتے ہیں جسے امام عبیدعود رحمہ اللہ کتاب اللباس کے اندر لائے ہیں روایت اس طرح مان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بی قوم فہو منہم رواہو عبودعود فی کتاب اللباس حضرت امام عبیدعود اس حدیث کوئی سے کتاب اللباس کے اندر لائے ہیں راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے تو وہ اسی میں سے ہوگا ظاہر ہے یہ پینٹ اور شٹ نہ یہودیوں کی ایجاد ہے نئے عیسائیوں کی ایجاد ہے جب اس کو مسلمانوں نے ایجاد کیا ہے تو غیروں سے مشابہت کی وجہ سے یہ کیسے ناجائز قرار دیا جائے گا اور پینٹ اور شٹ کا پہنہ کیسے حرام قرار دے دیا جائے گا تو پینٹ اور شٹ کا دہا تک معاملہ ہے اس کے بارے میں علماء کا فتوہ یہی ہے کہ اس کا پہنہ جائز ہے لیکن چند شرائط کے ساتھ اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ بدن کے نشے وہ فراز دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے لیباس کو اس لیے نازل فرمایا تاکہ آدمی اپنے بدن کو چھپائے اور اچھا لگے کسی کٹ کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے منع نہیں کیا ہے آدمی کوئی بھی کٹ کپڑے کے اندر استعمال کر سکتا ہے اور کسی بھی کٹ کا کپڑا پہن سکتا ہے اس سلسلے میں کوئی ممانعت وارد نہیں ہوئے ہاں چند شرطیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں بس ان شرطوں کا خیال لکھیں